پریڑنا کتھا تب تم چھوٹے تھے شریدھر پرسات جی ایک بہتی بجیمان لیتی تھے ایک دن ان کا بھتیجہ ان سے ملنے آیا وہ ایک نبیوک تھا پر تو وہ بہتی دکھی اور نراج تک رہا تھا اس کو شاید کوئی بات پریشان کیے جا رہی تھی اس کے ساتھا جی نے جب اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا تھا تو بہتیجہ نے کہا میں پھر سے اسفل ہو گیا ہوں میرا کام بند ہو گیا ہے اور اب شاید میں کبھی بھی اوپر نہیں آسکا میں آپ سے آپ کی رائے لینے آئے ہوں مجھے بتائیے کہ میں اب آگے کیا کروں شریدھر پرسات جی کہاں بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو اس پہاڑی کی چوٹی تک لے چلوں پاس میں ہی ایک چھوٹی سک پہاڑی تھی جہاں کھیلتے ہوئے باتیجے کا بچپن بیٹا جا باتیجے نے اپنا چاہتا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو پہاڑی پر اوپر چڑھنے میں سہیوک کرنے لگا راستہ کٹھن اور لمبا تھا پر انتو باتیجہ ان کو سہارا دے کر آ کافی اوپر پہنچ جانے کے بعد باتیجہ رک گیا تو شریدھر پرسات جی نے کہا نہیں بیٹا مجھے پہاڑ کی چوٹی تک جانا ہے باتیجہ ان کو پکڑ کر پھر سے اوپر لے جانے لگا وہ تو بچپن نے بہت بار اس چوٹی تک آیا تھا پر انتو شریدھر پرسات جی کبھی اوپر تک نہیں گئے باتیجہ ان کو اوپر لے جانے لگا راستہ بہت کٹھن ہو گیا تھا پر باتیجہ ان کو کھینچ کر اور کبھی اپنی پیٹ پر بٹھا کر اوپر لے جانے لگا جب وہ چوٹی پر پہنچ گئے باتیجہ پسینے پسینے ہو گیا تھا اور وہ ہاف رہا تھا جب اس نے اپنی پیٹ سے چاچا جی کو اتار کر نیچے کھڑا کیا شرید پسات جی ہستے لگے اور بولے تمہیں یاد ہے جب تمہیں چھوٹے لڑکے تھے تم کبھی کبھی روتے راتے گھر واپس آتے تھے اور لڑکے تم کو چڑھاتے تھے تم جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتے تھے باتیجہ نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے میں ان لڑکوں کے ساتھ اس پہاڑی پر کھلنے آتا تھا اور اس پہاڑی کو میں ایوریسٹ کہتا تھا کیونکہ بہت کم لوگ اس کی چوٹی پر چڑھتے تھے ان دنوں میں اس کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکا تھا مجھے لگتا تھا کبھی بھی اوپر تک نہیں پہنچ سکوں گا شیرزر پساہ جی نے کہا اور آج تم چوٹی پر ہی نہیں پہنچے بلکہ تم مجھ کو بھی اپنی پیٹ پر لات کر یہاں تک آئے یہ تم نے کیسے کیا بولو کیا سشتے ہو باتیجہ نے کہا میں بڑا ہو رہا ہوں شائل اسی میں اپ جیادہ شکتی چاہ لیا اور پندرست بالکال میں میں کمجور تھا شیرزر پساہ جی نے کہا اور یہ کسین ایوریسٹ بھی تمہارے لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی بن گیا ہے نا شاید تم کو میری رائے اور سندیش ملکیاں ہیں باتیجہ نے بھی چاہ جی کے ساتھ ہسنا شروع کر دیا اور بولا ہاں چاہ جی میں سوچ رہا تھا کہ میرا کام تھپ ہو جانے کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا میں گلت ہوں میں پھر سے شروع کروں گا اور چھوٹی پر پہنچی جاؤں گا شیرزر پساہ جی نے کہا جب تم نے بیپار شروع کیا تھا تم نئے تھے تم نہیں جانتے تھے کہ اوپر کیسے جانا ہے پر اب اس اسخلتہ کے بعد تم اندھوی ہو اور اب پھر سے اس کام کو شروع کرو اور وہ گلتیاں مت کرنا جو پہلے کی تھی اب تو تم اور بھی شکریہ شادی ہو چکے چاہ چاہ باتیجہ دونوں ہسنے لگے اور دھیرے دھیرے پہاڑی سے نیچے ہوتا نہیں بیترو سبھی کے دیون میں ایسا ہوتا ہے لوگ کسی میں کسی کام میں اسخل ہوتے ہی ہیں اور وہ اسخلتہ کے بعد آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی جسے آپ کام کرنے کی سوچتے ہیں پر انتو یہ غلط ہے جس کام میں آپ اسخل ہوتے ہیں اس کام میں آپ انبھوی ہو چکے ہوتے ہیں یدی آپ اسخل ہونے کے بعد اپنے انبھو کے ساتھ اس کام کو پھر سے شروع کریں اور وہ گلتیاں نہ دھوڑائیں جو آپ نے پہلے کی تھی تو دنیا کی کوئی بھی شکریہ آپ کو سخل ہونے سے نہیں رکھ سکتی تو اب تیار ہو جائیے اپنے اسخل انبھو کو سخلتہ میں بدلنے کے لئے بہت بہت دنیا